رازدار رسول صلی اللہ وہ باتیں جو نبی نے ان کو بتائی ابو بکر کو بھی نہیں بتائی اللہ اکبر وہ باتیں جو رسول اللہ نے حضرت حضائفہ کو بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں ابو بکر اور عمر کو بھی نہیں بتائی حاتیل انکل جری وہ حدیث پیش کرو بھائی آپ لائق ہو حدیث پیش کرنے کے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب حدیث بیان کر رہے ہیں حضرت حضائفہ رضی اللہ عنہ اللہ کی رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم فتنة الرجل فی اہلیہ و مالیہ و جاریہ یاد رکھو عمل بھی کرو اس پر انشاءاللہ آدمی کا فتنہ اس کے گھر میں گھر والوں کے ساتھ فتنہ ہوتا ہے میاں بیوی کے رشتے برابر چلتے نہیں کبھی شوہر بیوی کو کچھ بول دیتا ہے ہوتا نہیں ہوتا ہے خضائفہ کہتے ہیں گھر میں جو فتنے ہوتے ہیں مال کے مسئلے میں بھی فتنہ ہوتا ہے وہ فتنہ وہ جاریہی پڑوسی کے ساتھ کبھی کچھ آگے پیشے ہو جاتا ہے یہ جو فتنے ہوتے ہیں کتنی باتیں کہی انہوں نے کیا کیا کہا گھر میں ہوتا ہے اہل و آیال کے اندر ہوتا ہے مال کے مسئلے میں ہوتا ہے پڑوسی کے ساتھ ہوتا ہے تکفروہا الصلاة والصدقة والعمر بالمعروف والنہی عن المنکر تین چیزیں کرتے رہو یہ مٹتے چلے جائیں گے اگر کچھ گڑھ بڑیاں ہو رہی ہیں گھر میں پڑوسی کے ساتھ سبحان اللہ مال کے مسئلے میں تین باتیں ہیں زندگی میں وہ باتیں اسے مٹاتی چلی جائیں گی یہ چیزیں ساف ہوتی چلی جائیں گی کتنی چیزیں تکفروہا اس کو مٹا دیتی ہیں کالبز ہے سبحان اللہ اس کو مٹاتی ہیں تکفروہا الصلاة سب سے پہلے کیا چیز کیا مٹاتی ہے اس کو نماز مٹا دیتی ہے سبحان اللہ گھر میں کچھ گڑھ بڑی ہو رہی ہے ماشاء اللہ اسے بھی عورتوں کو دیکھا گیا ہے شوہر اور میاں بیوی کے بیچ میں جھگڑا ہو رہا ہے وضو بنا کے نماز کو کھڑی ہو جاتی ہے کیا کرے گا کتنا بھی ظالم ہو گالی تو نہیں دے گا اس وقت سور کر کے کنٹرول کر کے دو رکعت پھر دو رکعت کو کھڑی ہو جاتی سبحان اللہ کتنا اچھا طریقہ ہے کتنا اچھا طریقہ ہے کہ بحث کرنے سے بہتر ہے بات کا پتنگڑ بنانے سے بہتر ہے اس وقت وضو بنا کے میں نماز میں کھڑی ہو جاؤں کتنا بھی بڑا ظالم ہو وہ نماز کا تو احترام کرتا ہے ایسا بھی کرتی ہیں دیکھا ہے میں نے سبحان اللہ کیونکہ وہ وقت ٹل جائے تو کبھی کبھی طلاق ٹل جاتی ہے وہ وقت نکل جائے غصے کا وہ ٹائم چلا جائے وہ وقت نکل جائے تو کبھی کبھی رشتے بچ جاتے ہیں سبحان اللہ نماز اسے دھو دیتی ہے صدقہ اسے مٹاتا ہے دوسرا کیا کہا صدقہ کتنا کرنا صدقہ ایک لاکھ روپے رہتوش کرنا نہیں کتنا کرنا کتنا کرنا صدقہ نبی نے کیا مثال دی آپ مت دو مثال نبی کی مثال دو کتنا صدقہ کرنا ہے کتنا خجور بھی غلط بولتے ہیں آپ لوگ رسول اللہ کا لفظ کیا ہے یہ رسول کا لفظ ہے خجور کا ایک ٹکڑا اللہ اکبر خجور نہیں میرے بھئی سارا خجور بھی نہیں نبی کہہ رہے ہیں اس کے کئی ٹکڑے بناو خجور کے اس میں سے ایک ٹکڑا بھی اگر تم دے سکتے ہو یہ بھی صدقہ ہے وہ بھی نہیں ہے تو وہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس تو میرے پاس خجور کی بھی طاقت نہیں ہے تو قول معروف کسی کو اچھا لفظ بولو کسی کو راستہ دیکھا تو بھئی ایسا جا کے ایسا جاؤ راستہ پوچھ رہا ہے قول معروف اچھی بات کرو اچھی گفتہ ہو یہ بھی صدقہ ہے اچھا وہ بھی نہیں ہے تو اللہ کے رسول نے اسے بھی صدقہ کہا ہے اب جو میں آگے بولنے والا ہوں مسکرانا تو ہے چلو ٹھیک ہے مسکراؤ جے اپنے شر سے دوسرے کو بچا کے رکھو یہ بھی صدقہ ہے اللہ اکبر کسی کو اچھی بات بھی نہیں کر سکتے نا اپنی تکلیف سے دوسرے کو بچاؤ زور سے بات کر کے اس کا دل مت دکھاؤ جی ہاں بلا دے کر انتظار مت کراؤ کیا مت کراؤ انتظار مت کراؤ تکلیف دے رہے ہو نا انتظار میں اپنی تکلیف سے دوسرے کو بچاؤ یہ بھی صدقہ ہے اور اس صدقے سے فتنے اللہ تعالیٰ دھوتے رہتا ہے اللہ اکبر گھر کے فتنے مال کے فتنے جب پڑوسی کے فتنے اللہ صاف کرتے رہتا ہے تیسری چیز یہ ضرور کرو انشاءاللہ اس کی کمی پیش آ رہی ہے آج الامر بالمعروف والنہی عن المنکر برائی دیکھو تو کوشش کرو اپنی طاقت کی مطابق روکنے کی اور اگر بھلائی دیکھو تو بھلائی کا حکم دو برائی سے روکو انشاءاللہ یہ تین چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے یہ دھو دیتی ہیں موسیقی